نمشہ آپ سبی کا فیر سے سواگت ہے سورا میزکل کلاسز میں جیسے کہ میں پچھلی تین کلاسز میں تین یا چار کلاسز میں آپ کو بتا چکا ہوں علنکار کے بارے میں کافی کچھ اب آگے میں بتانے جارہوں علنکار کچھ ایسے بھی علنکار ہوتے ہیں جن کے سور اوپر تار میں جائے ہوتے ہیں تار کے سور آپ کہیں گے آپ تار کے سور کیا ہوتے ہیں کئی لوگوں کو پتا ہے لیکن جنہیں نہیں پتا ہوں میں بتانا چاہوں گا تین پرکار کے سور ہوتے ہیں کون کون سے مند مدی تار اب یہ مند مدی تار کا مطلب کیا ہوا ہے مند مطلب جو نیچے ہو مطلب ہم لوگ مدی کے بولتے ہیں سارے گاما پا دھانی سا یہ مدی کے ہیں مدی مطلب بیچ کے سور اب مند کے سور میں یہ آتا ہے یہ یہ گاہ تک ہی چلتا ہے کیونکہ اس کے نیچے آنا بہت ہی مشکل ہے میں تو نہیں آسکتا اس لئے میں تار کا ہوں گا گاہ تار ٹھیک ہے اب یہ مند کے سور ہو گا نیچے کے مطلب مدی میں جو چل لائی تھی بیچ میں اس کے نیچے ہو گا اب تار تار کیا ہوا مدی مند 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 تار مطلب مند ہو گیا مند ہو گیا اب اس کے بھی اوپن تار ہو گا وہ کیسے ہو گا وہ ایسے ہو گا سارے ابھی میں مندی گا ہوں گا اس کے بعد تار پہ آوں گا دیکھیں کتنے اوچھے پہ جاتے ہیں سور مطلب سینس میرا کہنے کا یہ ہے ساتھی ہی سور ہے ان کو مند میں بھی بولا گیا ہے انہی کو بھوما کے مند میں بھی بولا گیا ہے اور انہی کو بھوما کے تار میں بھی بولا گیا ہے تو تار میں آنے کے لئے مدھی سے شروع کرتا ہوں دیکھیں ایسے سارے گاما پا دھانی سارے گاما پا ایسے بہت اوچھا ہے آگے کا ٹھیک ہے تو یہ پورا جب پورا ہوگا یہ سات اسر اوپر بھی تار کے تب مانا جائے گا تار پورے پورے سات اسر تار کے ہوگا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے آپ کو سمجھا دیا مند مدھیہ تار تین پرکار کے ہوتے ہیں سارے اب میں آپ کو کچھ الانکار بتاؤں گا کہ جو مدھیہ سے تار پہ گئے ہوں تار کے گاہ تک گئے ہوں ٹھیک ہے اس سے آپ کو کیا ہوگا دیکھیں الانکار کچھ بھی ہو چاہے سنگیت ختم ہو چاہے سنگیت شروع ہو الانکار سب سے زیادہ آپ کے لئے ہلپ فول ہوتا ہے اس لئے الانکار کا ضرور سے ضرور پریکٹس کری ہے اب میں آپ کو یہ والا جو بھی بولا تھا میں مدھیہ اور تار میں جا کے جو الانکار بتانے جا رہا تھا وہ بتاؤں گا آپ کو میں لکھے بھی بتاؤں گا اس پہ لیکن میری ویسے کلاسز آن لائن بھی ہوتے ہیں تو اگر آپ کو جوائن کرنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھے بھیجے گا ٹھیک ہے میں اس کی نوٹ بھی لکھے بھیجوں گا بعد میں آپ چلیے سٹارٹ کرتے سٹارٹ کرتے سٹارٹ کرتے گا پا ما گا مادھا پا ما پانی دھا پا دھا سانی دھا نیرے سانی ساگارے سان یہ ہو گیا آروہ کہاں تک گیا ساگارے سان یہاں تک گیا اوپر گئے دار پر اب اس کا آورہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں آورہ میں بھائی جو انت میں آیا تھا اسی کو بولا جائے گا تب نیچے آئے گیا ساگارے سان نیرے سان دھا سانی دھا پانی دھا پا مادھا پا ماغ گا پا ماغ ساگارے سان ہاں جی تو یہ ہو گیا مدھے اور تار کا الانکار ٹھیک ہے اس کی آپ پریکٹس ضرور کریے گا جس میں آپ کے تار کے سور بھی اچھے ہو جائیں ٹھیک ہے دیکھیں الانکار پریکٹس کرنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ کو سرگم گیت گوایا جائے گا یا سور مالکہ سرگم گیت کو ہی سور مالکہ کہتے ہیں اس کو گوایا جائے گا تو اس میں آپ کے سور اگر اگر اوپر گئے ہیں یا بیچ سے نیچے آگئے ہیں مند میں بھی آگئے ہیں تو بھی آپ سور صحیح سے لگا پاؤ اسی لئے کہا جاتا ہے الانکار کی پریکٹس بہت ضروری ہے جو آپ کے سارے راگوں میں تانوں میں ترانوں میں سب جگہ کام آتی ہے ٹھیک ہے اور آگے اب میں بولوں گا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے تال کے بارے میں بتایا تھا آپ کو تین تال کے بارے میں کہ کیا کیا ہیں اس میں کتنے بھی بھاگ ہیں میں پھر سے بتایا دے رہا ہوں چار بھی بھاگ ہوتے ہیں تین تال میں ہر ایک بھاگ میں چار چار ماترہیں ہوتی ہیں تو کل ملا کے سولہ ماترہیں ہو گئی ٹھیک ہے اور تین تال کے بولنے کا طریقہ اور ہاتھ سے جو پیٹن ہے وہ ایسے ہوتا ہے ملہ بیٹ دینے کا طریقہ ایسے دھا دھن دھن دھا دھا دھن دھن دھا دھا تین تین تا آ دھن دھن دھا دھا یہ انت میں دھا اس لیے بولا جاتا ہے کہ انت میں بھی جو بھاگ ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ایک بار دھا واپس بول دیا ہے کیونکہ جب آگے دھگن لگے گی تو دھگن میں ہم کو ٹھیکے سے ہی دھگن پہ آنا ہوتا ہے نہ کی ڈائریکٹ ہم دھگن ہاں بجائے جاتا ہے ڈائریکٹ دھگن لیکن شروعات جو پیٹن ہوتا ہے سیکھنے کا وہ ٹھیکے سے دھگن پھر دھگن سے تیگن پھر تیگن سے چوگن ایسے بڑھتے ہیں آگے اس لیے میں نے واپس دھا لگایا آنٹ میں ٹھیک ہے تو میں نے جیسے ٹھیکا بتایا آپ کو اب یہ ٹھیکا آپ سوچو گے میں کیسے جان لوں آپ لوگ کیسے جان لوں کہ ایسے دھا دھن ایسے کریں اس کے جاننے کے لئے پرفیکٹ اور سب سے اچھا طریقہ ہے آسان سا گھڑی اپنی دیکھئے گھڑی میں جو سیکنڈ والی سوئی ہوتی جو گھوما کرتی برابر ٹھیک ہے ایک منٹ میں ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں تو وہ گھوما کرتی برابر ایسے تو یہ دیکھئے ہر ایک سیکنڈ پہ ایک بیٹ آتی ہے کیسے اوپر گھڑی ہے چل لیں ٹک 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 تو اس پہ کیسے آئیں گے ایسے دھا دھن دھن دھا دھا دھن دھا 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 تن تن تا تا دھن دھن دھا دھا یہ ہو گیا سولہ سیکنڈ میں مطلب سترہ سترہ تو وہ تھا واپس دھا پہ آنا دھگون کے تو وہ سولہ سیکنڈ میں کمپلیٹ ہو گیا پورا پورا تال کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب میں آج کے لیے آپ کو اتہ ہی بتا رہا ہوں اب نیکسٹ کلاس میں آپ کو تال سے دھگن میں کیسے آئیں گے ٹھیک ہے مطلب ٹھیکا جو تال کا ٹھیکا تھا ابھی جو بتایا میں نے آپ کو سیکنڈ کے حساب سے اس کو دھگن میں کیسے لائیں گے مطلب دھگنی سپیڈ میں کیسے لائیں گے یہ میں بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے آج کے لیے تھانس جو بھی آپ دیکھئے پلیز میرا چینل سبسکرائب کریے اور لائک کریے اور شیئر کریے اور جو ہو سکے تو اچھا سیک کمیٹ لکھ کے بھیجئے ٹھیک یو موسیقی